ٹیکس رجیم کتنی طرح کے ہیں اور کس سچویشن میں ایم ٹی آر یعنی کہ میریمم ٹیکس رجیم فائنل ٹیکس رجیم بنیں گی آج کس چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں پیکٹیکل لنگ ہے اس میں ہوں فائی محبوب سب سے پہلے ہم یہ ڈیسرز کر لیتے ہیں جو ٹیکس رجیم ہیں وہ چار طرح کے ہیں جیسے کہ میں نے وہ تھم نیل میں بھی منشن کیا ہوا ہے سٹارٹ میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے جو ایم ٹی آر ہے نارمل ٹیکس رجیم جس کو ہم بولتے ہیں پھر ایف ٹی آر ہے فائنل ٹیکس رجیم جس کو بولتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایس ٹی آر یعنی کہ سیپرٹ ٹیکس رجیم ہے اور پھر آتا ہے ایم ٹی آر مینیم ٹیکس رجیم تو یہ چھوٹے سا ٹاپک کے اندر جو بیسک ڈیفرنس ہیں ان چار رجیم میں اور کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کن سیچویشن میں اپلائی ہوتا ہے کس ہنکم پہ اپلائی ہوتا ہے وہ ہم سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے ایکزیمپل لی ہے وہ ہے نارمل ٹیکس رجیم نارمل ٹیکس رجیم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیڈکٹیبل الالاؤنس ہیں وہ بیسیکلی میں اویلیبل ہوتے ہیں فور ایکزیمپل ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی ایک بزنس کی سیل ہے اس کے بعد سی جی ایس ہے کاؤسٹ آف سیل ہے اور پھر جی پی آتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں یہ ایکسپینسز تو رول کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں کچھ ایکسپینس ہمیں اڈمیزیبل ہوتے ہیں مطلب ٹیکس کے مطابق ہمیں الاؤ ہے اور کچھ الاؤ نہیں ہے اس ڈیٹیل ڈسکشن میں ہم نہیں جائیں گے اس کو پر بیشمار ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں ورنہ لیکچر لنبا ہوگا اڈمیزیبل کیا ہوتا ہے کہ فور ایکزیمپل کاؤنٹنگ ڈیپیسیشن آپ کی ہے ہنڈرڈ روپیز اور ٹیکس کے مطابق بنتی ہے ایٹی تو آپ کیا کریں گے اس ہنڈرڈ کو ایڈ کریں گے اور ایٹی کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ٹیکسیبل انکم آ جائے گی جو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اڈمیزیبل ہے سارے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ایس پر لاو ہمیں اڈمیزیبل ہے اس کے بعد یہ جو ایک فگر آئے گی جس کو ہم ٹیکسیبل انکم آئے گی اس کے اوپر ہم جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اپلائے کریں گے اور جو بھی نارمل ٹیکس ہوگا وہ ہم اس کے اوپلائے کریں گے جیسے بزنس اور ایو پیک میں سلاب ہے کمپنی کے کیس میں جو تین کرائیٹیریا ہے 29% 17% اور منیمم ٹیکس کا جو ہائے ہے وہ ہم پے کریں گے تو اس کا ہم کیا بولتے ہیں نارمل ٹیکس رجیم مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رجیم ہے جس کے اندر تو ابھی ہم اگلا جو اگلی جو آپشن دیکھیں گے وہ منیمم ٹیکس ہے تو منیمم اور نارمل میں کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے میں پہلے بھی اس کو بھر بتا چکا ہوں تو ایک سوچیشن ہوگی جس کے اندر جو منیمم ٹیکس رجیم ہے وہ فائنل ٹیکس بن جائے گی اب کیا ہے کہ اگر آپ ایک لسٹڈ کمپنی نہیں ہے اور منفیکچنگ کمپنی نہیں ہے ادھر دین ڈیٹ ہے تو سارے کا سارا جو ٹیکس آپ کا ویڈھولنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے وہ کیا آتا ہے کہ یہ بزنس کے کیس میں بات ہو رہی ہے ڈسٹیبوٹر ہول سیلر اور سارے یہ جو ریٹیلر ہے اس کیس میں وہاں ڈسکشن کر رہا ہوں ایون پی ویڈی کمپنی بھی ہے لیکن وہ کا ٹریڈر ہے ڈسٹیبوٹر ہے تو اس کیس میں بھی وہ کیا ہے منیم ٹیکس رجیم میں فائل کرتی ہے اگر وہ سپلائی آف گوڈز کے کیس میں یا سروس کے کیس میں بزنس کر رہی ہے تو ویڈھولنگ ٹیکس جو لیٹ سے آپ کا ڈیڈکٹ ہوا ہنڈر روپیز اور آپ نے جو کاؤنٹس بنائے کاؤنٹس کے مطابق جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک سو بیس دنوں کا جو ڈیفرنس ہوگا بیس کا وہ آپ پی کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیم اور نارمل تقریباً سیم ہے اگر آپ کا ویڈھولنگ سو ہے اور نارمل ٹیکس جو بنتا ہے وہ نائٹی بنتا ہے تو اس کیس میں جو ہنڈرڈ ہے وہ آپ کا ایف ٹی آر بن جائے گا یعنی کہ فائنل ٹیکس رجیم بن جائے گا تو یہ ایک سیچویشن آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ ویڈھولنگ اس گریٹر دن نارمل ٹیکس تو پھر آپ کا جو ویڈھولنگ ہے یہ جو ویڈھولنگ ٹیکس ایڈڈ سو جوڈریکٹ ہوا ہے وہ فائنل ٹیکس آ جائے گا اور جہاں میں ویڈھولنگ لیس دن نارمل ہے تو آپ نے کون سا ٹیکس پی کرنا ہے نارمل ٹیکس پی کرنا ہے وہاں بے اور اس کیس میں بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایکسپینسیل ہوتے ہیں وہ ایڈیویزیبل ہوتے ہیں جو ایس پر ٹیکس ہمیں لاؤ کیے گئے ہیں اور ایڈ بیک ہوں گے جو ایڈویزیبل ہیں تو اس کو ہم ایڈ بیک کریں گے ایڈیویزیبل منس ہوں گے اب اگری سوچیشن آتی ہے فائنل ٹیکس رجیم فائنل ٹیکس رجیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ سوچ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے فور اگر آپ ایکسپورٹر ہیں اور آپ کا بینک نے جو ٹیکس ہے جب آپ کی فارون ایمینیس پاکستان میں آتی ہے تو ون پرسن ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا ہے تو یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہوتا ہے آپ کاؤنٹس بنائیں یا نہ بنائیں جو ٹیکس آپ کا ہوگا وہ کیا رہے گا فائنل ٹیکس ہی رہے گا ون پرسن for example آپ کی سو کی سیل تھی کاسٹ آپ کی سیونٹی تھی اور تھرٹی آپ کا جی پی تھا آپ کے ایکسپینسز دس تھے اور یہ آپ کا ٹونٹی پروفٹ تھا اس کو پر آپ نے ٹیکس ریٹ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ آپ کا ٹیکس ہے ون پرسنٹ فائنل ٹیکس ہے اور فائنل ٹیکس رجیم میں ہے اور اس میں کیا آتا ہے ڈیویڈن آتے ہیں پرائز بونڈ آتے ہیں اس طرح کے اور بھی کچھ سچویشنز ہے جس کیس میں جو نارملی اس کے علاوہ جو پٹولیوم ڈسٹیبیوٹر ہے وہ اس میں فائل کرتے ہیں تو سارے کے سارے بزنس کی اس میں فائنل ٹیکس میں اب آتا ہے سیپررڈ بلوک آف سیپررڈ جو ٹیکس رجیم ہے اس کو ہم ایس ٹی آر بولتے ہیں یہ تقریبا جو رجیم ہے یہ ختم ہو چکی ہے ایکسپٹ کچھ کیسز میں جیسے کوئی آپ شیر کمپنی کے پرچیز کرتے ہیں سیکشن تھرٹی سیون اے کے مطابق تو آپ کو اس کے اندر جو کچھ ایکسپینسز ہیں وہ لاؤ کیے گئے ہیں آپ نے کوئی گیل کیلکلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سیل یعنی کہ جتنی کہ آپ نے شیر سیل کیے اور جتنی آپ کی کاؤسٹ ہے اور اس میں سے کوئی بھی انسیڈنٹل کاؤسٹ ہے شیر پرچیز کرنی کی وہ بھی آپ منس کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک پرافٹ آتا ہے اس کے اوپر آپ ایک سیپرر ٹیکس ریٹ لگاتے ہیں مطلب اس کے اوپر نارمل جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اپلائے نہیں ہوتے اس سیکشن میں انہوں نے سیپرر ٹیکس لیٹ دی ہوئے ہیں کہ آپ کا ہولڈنگ پیریٹ اگر ایک سال تک ہے تو آپ کا یہ ریٹ ہے مور دن ٹو ایئر ہے تو یہ ریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ سیپرر ٹیکس ریٹ ہے تو نارمل کیس میں سیپرر ٹیکس جو ریجیم ہے اس میں کچھ بزنس ہی فعال کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کو میں نے شیر پرچیز کی اگزیمپل دے دی ہے اور یہ چار طرح کی جو ٹیکس ریجیم ہے ابھی ہم شورٹ سی لیکچر میں ہم نے ڈیسس کیا ہے جس میں نارمل ٹیکس ریجیم اور منیمم میں تقریباً ڈیفرنس نہیں ہے صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ جہاں آپ کا ویڈھولنگ گریٹر دن ہے نارمل ٹیکس تو آپ کے لیے منیمم ٹیکس ہی فائنل ریجیم ہے کیونکہ آپ نے منیمم وہی پیہ کرنا ہے جہاں آپ کے ویڈھولنگ لیس دن نارمل ہے تو پھر آپ کیا ہوگا آپ کے لیے نارمل ٹیکس ریجیم مل جائے گی دونوں میں ایک بڑا ڈریکلی پرپورشنل ریلیشنشپ ہے پھر آتا ہے فائنل ٹیکس ریجیم میں نے ایک زیمپل دی ہے ایک سپورٹر ہیں پرائز بورڈ ہیں اگر آپ کو کوئی ملتا ہے ڈیویڈنڈ اگر آپ ریسیب کر رہے ہیں آپ پورٹوریوم سیکٹر میں ہیں اور ایس ای ڈیسٹی بیٹر یا پیٹرل پاپ آنرز ہیں تو پھر بھی آپ اس پہ فال کرتے ہیں پھر آتا ہے پھر ہم نے ایک پڑا ایس ٹی آر سیپلٹ ٹیکس ریجیم جس کے اندر میں نے ایک اگزیمپل دی ہے کہ اگر آپ شیئر پرچیز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ویسے تو ٹیکس کریڈڈ ہو رہا کوئی بھی سیچویشن کسی سیچویشن میں یہاں نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سیل مائنس کاؤس یعنی کہ جتنے کے آپ نے شیئر سیل کیے اور جتنے کے پرچیز کیے پلاس اس میں کوئی بائنگ کاؤسٹ ہے تو مائنس کریں جو پرافٹ آئے گا اس پہ ہولننگ پیریڈ کے مطابق آپ ٹیکس ریٹ اپلائے کریں گے اور آپ کا ٹیکس کلکلیٹ ہو جائے گا اور وہ جو ٹیکس ریٹ آنرمل نہیں ہے وہ سیپلٹ اس سیکشن کے لیے سیپلٹ دیئے گئے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک کلائرٹی تھی جس کو پر کافی اگزیمپلز آتی ہیں کوششن آتے ہیں تو میں نے ہم نے ایک پیکٹیکل اگزیمپل ڈسٹرز کر لی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں تو اب یہ فیوچر میں کبھی ہے کیونکہ اگر اسی میں ہم ڈسٹرز کریں تو لیکچر ایک لمبا ہوگا فیوچر میں ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کون کون سے ڈٹیل ڈسکشن ہوگی کہ کون کون سے جو بزنس ہیں وہ فائنل ٹیکس میں ہیں نارمل میں ہیں ابھی میں نے چند اگزیمپلز آپ کو دیئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کافی بزنس ہے جو کہ یہاں پہ میں نے نہیں بتائے کیونکہ لیکچر لمبا ہوگا تو ہم اس میں کوئی ون بائی ون بھی ایک رجیم کو پکڑیں گے اور سیپرڈ چار لیکچرز بنائیں گے ڈٹیل میں تاکہ اس کو پر ڈسکشن کی جائے کون ریلیونٹ سجیشن ہو کوئیشن ہو آپ مینچن کیجئے اس کو پر ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لاننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تھانکیو وریمچ جزاک اللہ